بانزور امیگو سائیو نارا سسری اکال چلتے ہیں فرینڈس ہم لوگ ڈاکٹر نیج بورا کی ریلی میں جائشی رام جائشی رام ایک ہی نارا جائشی رام جائشی رام بانزور امیگو سائی ورام اکنمات 30 کےrijkی میرام دانک اید ق Pvر خیلی کے خ بالفعل دوائم ٹفیل میرای نارا صورت Essential East بیتوری کنی 2 tray ڒفر رام شکف dreams بیتوره کنی رام راعت فرمت تُطر en قدان میرای نارے کنی جائشی رام رام اود اتر کا بدایق کیسا ہو بندے مادرم جانسی را بندے مادرم جانسی را ہماری موان کہا لگے گی ہماری بٹن کہا دمے گی ہماری بٹن کہا دمے گی ہماری بٹن کہا دمے گی موانی یوگی جند آباد موانی یوگی جند آباد باتی جنٹا پاتی جند آباد نیرہ بڑا منا مشرہ جند آباد ہمارا بدایق کیسا ہو ہمارا بدایق کیسا ہو اینجا رمیت خمال حرדי nourجانر رج ناطس معالمίας رغی تربت جند بار رج ناطس می دماز سر نطس مانید جند بار جند بار دکتر دناش شالما منمممم دکتر دناش شلمہ نیراج بورا ہمارا بدایق کیسا ہو یہ کہنانا ہے کہنان جیسی رام جیسی رام بندے ماتران جیسی رام جیسی رام اور ہماری پٹن کہا دوے گی ہماری پٹن کہا دوے گی باتی یوگی جندہ بار جندہ بار باتی یوگی جندہ بار نیرک بولا منہ مصرہ جندہ بار نیرک بورا منہ مصرہ جندہ بار ہمارا بدایق کیسا ہو نیرک بورا جیسی رام نیرک بورا جیسی رام باتی یوگی جندہ بار موسیقی 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 جسینام جسینام جسی رام جندہ باد جنہ باد جنہ باد جنہ باد جناباد جنہ باد مہرا قدایت کا ساہو مرد بورا جیسا ہو مرد بورا جیسا ہو ہمارا بدایق دیشا ہو ہمارا بدایق دیشا ہو جیسی رام 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 ج ہمارے درمیڑی نگر کے لوکپریے جنپریے پارشت شریمان مرنہ مصرہ پوری تنبن کے ساتھ یہاں بڑھارے ہیں ان کی جے جے کار ہو رہی ہے اور ساتھ میں ہمارے ورطمان اور بھوشن کے مدائے آدھری جے جے کار ہو رہا ہے بڑا سکت سنجوگ ہے کہ ہم سب لوگ ایک ساتھ ایک منچ پر ہیں جے جے شری رام جے جے شری رام جے جے شری رام کیا بات ہے بلکل لگ رہا ہے کہ ہم سب ایک سندر سے بھارت میں نباس کر رہے ہیں اور یہ ہی ہوا دی گھارتی اتھا کی پہچان ہے ہمارے سب سے سناسندھر کی پہچان ہے تو سبھی سنگیزن کروں میں آپ لوگ اتھاس خان بیٹھ جائیں اور متداتا جاگرکتا ابھیان کی ہماری اپیل چل رہی اس کا حصہ بنیں اور میرے اس ابھیان میں آپ سبھی کا سہیوک چاہیے مجھے اس سبھا میں ہماری منجل دو کے منجل اتھیکش شریمان جندہ بات جندہ بات جندہ بات جندہ بات جندہ بات آپ لوگ ادھر سے سائے سے ہوگر کے طرف پیچھے سائیڈم ہو جائیے کیونکہ ادھر سے گاریاں آ رہی ہیں تو لگے کہ پیچھے انکل گراں پیٹھے ہیں تو وہ سب کو دکھائی پڑے چاہے ادھر اچھایا ہے ادھر کھڑے ہو جائیے پیچھے سائیڈم ہو جائیے اور سب ٹوکی پکتہ سب لگایا لگتا ہے یہ لگے کہ سیوڈگر پریوار ہے یہاں پہ اور سب لے پیچھے کھڑے ہو جائیے چھائی میں ایڈر سے سائیڈ میں تھوڑا رو لگے رہے ابھی رک جائیے ابھی بیٹا رک جائیے پہلے جلپان پہلے پہلے مددان پھر جلپان ابھی جلپان والی بیوستہ نہ کریے ہے نا آہ سائیڈ مکھڑے ہو جائیے اب ہمارے پیچھ میں ہمیں جن کا انتجاب تھا آج سوڈگران بھی بہت مہربان ہے بھائنکر کراٹے کی ملکوز پھرپ ہے یہاں پر جالہ دے روگے ہماری سوشے بسکر ہے مگر ہاں اسی سمجھ ابھی سوچنا ملیے کہ بیدھائیت کی آگے رہے ہیں ہمارا بیدھائیت کی آگے رہے ہیں میرے کہ بناowania مسرہ جندگا بہت مویشنی جندگا بہت میرے کہ بنایا کیسا ہو میرے کہ سوڈگا ضarak 子 یاگے جندگا بہت بھائی جندگا بہت زدہ، زیاد، زیاد مد Kopan زدہ، زس caves زدہ، زدہ موسیقی یہ ٹکر میں جیسی رام جیسی رام ہمارے لوٹک پریئے گناہیت ہیں وہ جن پریئے ہیں سروت پریئے ہیں اور آج آپ کے بیچ میں پتھارے ہیں ماتھوں سے بہنوں سے بھائیوں سے سب سے ہوئے ابھیبادن پورگک مل رہے ہیں سب کے سامان کے پرتی ہوئے سترک ہیں اور بڑی ہی سعلیمتہ اور بینمرتہ کے ساتھ کربتھ مطرہ میں ہوئے لوگوں کا ابھیبادن کر رہے ہیں ابھیبادن شکار کر رہے ہیں ایک ایک وقتی سے ان کا ابھیبادن اپنا مہت رکھتا ہے اور اب میں مائک دے رہا ہوں سانسکرتک پروش کی سموہی کا آدھرنیا سیدیو سرباستو میڈیم کو اور وہ اپنے بیچار آپ کے بیچ میں پرستط کریں موسیقی 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 آنے کی گرپا کریں آپ سبھی سے اندروبھیک کرپیا پیٹھ جائیں تاکہ سبھا کی گرپا کر کے آپ سب آنگرہ کریں آدھرنی ورثمن اور بھلشہ کے ویدھائک ہمارے آدھرنی ڈاکٹر ڈیراج مورا جی ہمارے بیچ بھی پدھار چکے ہیں انہوں نے منچ پر اپنا ستان گرہن کر لیا ہے ان کا آج کے اس کارکرم میں ست ست ابھی نندن ہے سواغت کے وندن ہے اور انگرم کاریوہی کے لیے اب میں مائک شریفان تردیب ترمیدھی جگہ دے تیکھیں یہ اپنا پریوار بیٹھا ہے اور جرا جو پریوار کے جو ست سے ہے یہ تھوڑا سائیڈ میں ہو جائے تاکہ جتے ہیں آگے سامنے ماتا ہے بہنے بجرب لوگ ہمارے سممانیت پریوار کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی سامنے دیکھتا رہے تھوڑا سائیڈ میں ہو جائیے یہ آپ سٹیچھے دے جائیے ہے نا اس کے بعد جو بھی کارکم ہے آگے کا کھلنچالن کا کارکم جو ہے پرجیب ترمیدھی جی کہیں گے کچھ پرجیب ترمیدھی جی اور آگے کا جو کارکم ہے چونکہ زیادہ دیکھ میں یہاں پر بیٹھتے ہوئے سب بریشت لوگ یہاں پر دھوم میں بیٹھے ہیں ہم دار صاحب سے بھی نیویزن کریں گے کہ دار صاحب کو جلدی ملوانے کا پریاث کریں گے شکلا جی جو بھولنا ہے تھے کیونکہ بریشت لوگ ہیں سب دھوم میں بیٹھے ہیں ڈیڑھ بجے سے بیٹھے ہیں جیادہ سمائی نہ دیکھتے ہوئے میں ایک دار صاحب سے نیویزن کروں گا آپ بولیں گے پردیبی آ پردیب جی سے جو بھی بولنا ہے پردیب جی بولیں وہ آگے کا سنچالن جلدی کریں ہمارے سبگنی نگار سکر نکر ٹین کیلنک کے سبی ہاپھیوں سبی پروار کے اور آج ہمارے بیچ مرتبان کے اور بھاوی بدایق ڈاکٹر نیرز بورا جی آئے ہیں اور ہم سبھی لوگ ان کا پہلے ساغت چپتے ہیں آج کی سبا کی اجتشتہ کرنے کے لیے میں ڈاکٹر جگدیز بھائٹ پی جی کو آمنٹیز کروں گا جو ہمارے اسی محولے کے ہمارے بھلکل گھر کے پڑھوٹی ہے ڈاکٹر جگدیز بھائٹ پی جی آج جگدیز بھائٹ پی جی کا ساغت کریں ہمارے ڈاکٹر تاب اور ہم سب سے پہلے اپنے آج کی سبا کی اجتشتہ ڈاکٹر جگدیز بھائٹ پی جی سے کارکن شروع کرنے کی انمت چاہیں گے آج سبھی کو بھی دیت ہے کہ آج گروہ رویداز جینٹی ہے سمچ سرومانی رویداز جینٹی ہے اور اس رویداز جینٹی کے اوطے پر اگر ہم ان کو بھولا دے تو یہ امائلیاں اوچیت نہیں ہے یہ پاون اوطے پر سب سے پہلے یہ بولتے تھے یہ انڈیا کے پرابلم ہے آج وہ کچھ اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ وڑ کی پرابلم ہے اس کا ریپرجینٹیشن ہمارے نرین بھائی موڈی جی نے کیا نرین بھائی موڈی جی کے لیے ہم یہ کہیں گے چھو خالی خالی سومنیات کا منزی نہیں ٹھیک کر آ رہے ہیں وہ سمدر میں کیبل بائی بیٹل بہا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں خالی یہ گنارنس کا منزی نہیں ٹھیک ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ گریبوں کو بھوجن ملنا حل ملنا ہے خالی وہاں نہیں کام ہو رہا ہے کہ آپ ہمیں مترہ بنزاون ایوزیا کہیں گے آنکہ مکردہ اور کھالی ایوزیاں نہیں ہو رہا ہے گریبوں ملنا کو جن کی آنکہ اور کہاں نہ مو خراب ہوتا تھا ان کو جلہ گیس کی تہہت گیس بھی مل رہی ہے اس طریقے سے جو منج پر اس کارکرم کی ادھنکشتہ کر رہے ہیں آدھینی ہے ڈاپٹ جی سی بھاچپری جی ہمارے اس چھتر کے بہت ہی لوگ پریہ پارشاد آدھینی ہے موننا بھئیہ منڈال ادھینک شریمان لکشتر ویدی جی پورو منڈال ادھینک شریمان منون سنجی ہمارے مدھے اپستیت شریمان اونکار مونت شرمستو جی اپستیت آدھینی ہے شی رویشتی بھاری جی ڈاکٹر رام سجمشکنا جی شریمان آئی ٹی پانڈے جی شریمان جی ڈی شکلا جی شریمان ارون مشرا جی شریمان شیلین دباج پی جی شریمان لاجیندر ترپاٹی جی شریمان جی سی پانڈے جی شریمان رام کمار مشرا جی شریمان شوشنکر بستی جی شریمان پرموت کمار مشرا جی شریمان لوحانی جی شرمتی شمتی مہتر بارس داری مانجود ترپاتھی جی شرمان آدھرنی سمنٹ عزتگی ڈی آدھرنی رجشوری ادھر جی آدھرنی رملا مشرا جی آدھرنی امکے سنگ جی آدھرنی نیتا ش wprowad جی آدھرنی جرنیش مشرا جی آدھرنی نیل گپتہ جی آدھرنی جگ دمما مشرا جی آدھرنی ساتوش پانڈے جی آدھینی راکیش شبستی جی سبھی ورشت جنوں کے چرنوں میں میں نمن کرتا ہوں پرنام کرتا ہوں بہت سارے نام چھوٹ بھی گئے آدھینی ہمارے چاچا ہیں شیون پرکا شنگربال جی اور سبھی ماتر شکتی کو پرنام کرتے ہوئے تریونڈی نگر میں مجھے نہیں لگتا کہ ہم کو یہ بتانے کیا وہ شکتہ ہے یہ پربوشی رام کا مندر بن رہا ہے لارہ تین سو ستر ہٹ گئی ہے علاباد کا نام پریاغ راج ہو گیا ہے پہجاباد کا نام عجدیا ہو گیا ہے برندباسنی دھام بن رہا ہے نیمیج دھام کا سندری کرن ہو رہا ہے شاکمبری دھام کا سندری کرن ہو رہا ہے شترگوٹ دھام کا سندری کرن ہو رہا ہے گھتر بلدیش میں پانچ پانچ ایکسپریس بھی بن رہے ہیں چالیس میڈیکل پالیس تیار ہو رہے ہیں بہت کام ہو رہا ہے کام سب کو معلوم ہے بودھ جی بیٹھے آدھین گے پین پانچ جی بیٹھا گئے ہیں تو میں کاموں کی بشے میں چرچانی کروں گا تو ہمارے پاس ایک ایسا ستھمب ہے جس ستھمب نے یہاں کی سمسطہ سمسیاں کو اپنے کرجے میں کرتے ہوئے سماپت کرنے کا جو سنکل کے لئے رکھا آدھینی ملنا مشرا جیسا دیکھتے تو ہے تو ہم جیسے لوگوں کو یہ سواب آگی مل جاتا ہے کہ جہاں پر تھوڑی بہت ہی کمجور بیوستہ جر جر بیوستہ ہے تو دھر دھیان کی اندرت کر لیتے ہیں دھر دھیان زیادہ دے لیتے ہیں یہاں پر منا بھی یا میں یہ کہہ سکتا ہوں ہوں بائیس نگر نگم کے وائڈ لگتے ہیں اور ان بائیس نگر نگم کے وائڈ میں ٹریمیڑی نگر میں گوئی بھی وکاس کے نام کا سنکٹ نہیں ہے اور باقی بڑھا پر کافی دھیان دینے کی آفشکتہ پڑتی ہے لیکن دھیرے دھیرے سمسیاں یہ سماپت ہو رہی ہیں کیونکہ آدھرنیا پکھی منتری مہود ہے اور آدھرنیا ہمارے لوگ پریہ سانسد اور دیش کے اچھا منتری شیمان راجنا سنگ جی ایک کشل پریہاس کر رہے ہیں آج لکنوں کو جہاں بھو سجتا سمرتا دیکھتے ہیں لکنوں کو بڑھتا دیکھتے ہیں تو پسندہ کا انبھاو کرتے ہیں لکنوں سج رہا ہے اور پہلے جو رنگ روڈ جس پر ہم نے چلتے ہیں آج ہی نہ رنگ روڈ کہلاتی ہے رنگ روڈ بھی آدھرنیا شیمان راجنا سنگ جی نے بنائی تھی اور آج آؤٹر رنگ روڈ 104 کلومیٹر کی بن رہی ہے وہ بھی آدھرنیا شیمان راجنا سنگ جی کی نیترت میں ہی وہ کارے سمپادت ہو رہا ہے شہر میں فلائی ور کا نرمان ہو رہا ہے ائرپورٹ نیا بن رہا ہے چار باگ سٹیشن کا ٹرمینل بن رہا ہے اور دوسری اور جیسے دلی میں ساپ آڑ گنج و ججبیری گیٹ ہے دوسری طرف آنند نگر ٹرمینل بھی بن رہا ہے گمتی نگر کا ٹرمینل بھی بن رہا ہے چاروں طرف فلائی ور کی نرمان ہو رہے ہیں بہت کارے ہو رہا ہے لکھنو سج رہا ہے سمر رہا ہے لوگ کہتے تھے ایچیل آیا ایچیل کے بعد کوئی بڑا پبلک سیکٹر نہیں آیا سکوٹر انڈیا آیا اس کا حال کیا ہوا آپ کو معلوم ہے لیکن اب تو آپ کو معلوم ہے کہ ابھی شلنیاست ہو چکا ہے برموز مزائل اب لکھنو میں بننے جا رہی ہے بھارت کی سب سے بڑی شہن شکتی سب سے بڑی طاقت اور مزائل لکھنو میں بنے گی اور اس کا تو ایم ایو بھی سائن ہو گیا ہے دوسرے دیش کے ساتھ اور یہاں سے برموز مزائل بن کر دنیا میں بھی ہم بیچنے کا کام کریں گے نہ کھالی بھارتی سینہ کو ملے گی دنیا میں بھی جائے گی تو ایسے کام پرارم ہو گئے ہیں نویش ہے یہاں پر اور لگ رہا ہے کہ لکھنو سدھر رہا ہے بن رہا ہے تو مجھے تو بس یہی میں کلپنا کرتا ہوں کہ لکھنو جو آتما کے روپ میں شدی اٹل بھی ہری بھاج پہی جی کی رہا ہے اور لکھنو کے بارے میں وہ ہمیشہ سوچتے رہتے تھے کہ لکھنو سندھر ہو لکھنو ایسے ہو لکھنو ایسے ہو لکھنو بڑے تو میں اس بات کو کہتا بھی ہوں اکثر کی لکھنو کو جب وہ شدی اٹل جی دیکھتے ہوں گے نیچے نہارتے ہوں گے دلتی پر تو لکھنو جب دیکھتے ہیں لکھنو دیکھتے ہوں گے تو لکھنو کو جو چہرہ مجھے تو ایسے رکھتے سے لکھنو آمادی کو جب دیکھتے ہوں گے تو وہ اٹل جی کا مکھ ہے اور اٹل جی کے مکھ پر ایک ہار ڈالنے کا کام کر رہے ہیں راجران جی ایک inner ring outer ring road بنا رہے کسان پت تو اٹل جی کے چہرے پر ایک ابھی نندن ہو رہا ہے اس ہار کو ڈال کر رہا ہے ایسا ابھی نندن اور اور ان کے سپنوں کا لکھنو ان کے پتی ہیں کہ بھاوانجلی ہے جو ہو رہی ہے تو آج چناؤ کا سمیں ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا مدہ ہے مدہ تو صرف ہم لوگ کا کیا مدہ ہے ابھی آدھرنی ہے ڈاکٹر رام سجیون شکلہ جی بول رہے تھے آدھرنی جیدی شکلہ صاحب ابھی بول رہے تھے یہ مدہ راشتروات کا ہے بھارت ماتا کی جائے بھوش کا ہے وندے ماترم کہنے کا ہے ہم لوگ راشترواتی لوگ ہیں راشتریت کی بات کرتے ہیں دیشت کی بات کرتے ہیں اور اس کے سمرتن میں کھڑے ہیں اور وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنہ کو سوادھنٹا سنگرام سینانی مانتے ہیں جنہ کے فولوئنگ کرتے ہیں تو اب تو چناؤ اسی بیچ میں ہیں جنہ کی سمرتک جیتیں گے یہ راشتروات کی سمرتک جیتیں گے چناؤ اس میں ہو رہا ہے لوگوں کو دکھ برمیت کرنے کا کام لوگ کرتے رہے ہیں آج ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر اور ابھی منہ بھئیہ کے لئے کہہ رہے تھے بوسٹر لگانے کی بات تو واسطوکتہ میں تو ہمارے موڈی جی نے بوسٹر لگانا شروع کر دیا ہے ساٹھ سائل کے اوپر اور جو بوسٹر کے پہلے کے دو ٹیکے ہیں ہم لوگ اس دو ٹیکے کے بدولت ہی آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یا جانتے ہوئے کہ کرونا کی تیسری لہر چل رہی ہے اس کے باوجود ہمیں یہ بات کا پورا وشواس ہے کہ یدی ہمیں کرونا آ بھی گیا اومی کرون آ بھی گیا تو آئے گا اور چلا جائے گا پانچ دن چھ دن رہے گا پرواز کرے گا اپنا اور پرواز کے بعد چلا جائے گا لیکن پران نہیں جانے والی ہے تو اس کے لئے تو نشید روپ سے موڈی جی کو دھنیواد ہے اور یوگی جی کو دھنیواد ہے کیونکہ پوری دنیا میں ہم لوگ آج کل جب موبائل ملاتے ہیں تو موبائل میں گھنٹی بجتے سمیں کہ پہلے ایک ووائس بجنے لگتی ہے اس میں آتا ہے کہ دیش میں ایک سو پچاس کروڑ سے جاندہ ڈوز ہم لوگ لگانے میں سفل ہو چکے ہیں دنیا کے اندر امریکہ میں تو کرتیاباد ہی نہیں ہے دنیا کے اور دیشوں کے مقابلے میں سروادک ویکسینیشن کا کام بھارت میں سمپنہ ہوا ہے اور دوسری بات بھارت بھارت راشتر ہے جہاں پر ویکسینیشن کا کارکم نشلک ہوا ہے امریکہ جو بہت پیسے والا دیش ہے کناڑا امریکہ اس دیش میں آپ کو ویکسینیشن کے لیے پیسے دینے پڑے ہیں پچ پن سو روپے سے نیونتم پیسہ ہی نہیں اس نے ادھیک روپے دے کر ہی ویکسینیشن ہوا ہے اور بھارت میں اتنے لوگوں کا ویکسینیشن نشلک کیا ہے آر ٹی پی سی آر کا ٹیسٹ نشلک کیا ہے ہماری سرکار نے اور اس پر ایک بڑے پیمانے پر پیسہ کھرچ ہوا اس کے باوجود ہمارے پردان منتری جن نے آتم نربر بھارت بنانے کی گوشنا کی ریڑی والے پٹری والے پھٹپات والے ایسے لوگوں کو جو روز کمانے کھانے والے تھے بے روزگار ہو گئے تھے ان کو مجبوط کرنے کے لیے ان کو ایک پرارمبک انشدان دینے کا کام کیا دس ہزار روپے تک دینے کا کام کیا تو ہم اب آگے بڑھ رہے ہیں سورنیم بھارت کی اور دو ہزار ورش پہلے کا جو بھارت تھا جب یہ وشو گروہ کہلاتا تھا جہاں پر سونے کی چڑیا اس کا نام تھا بادود دہی کی ندیاں بولنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آرتک روپ سے مجبوط راشتر تھا آج ہم دیکھتے ہیں جب موڈی جی کو دیکھتے ہیں سب جگہ پر کہ موڈی جی اب موڈی جی کو جب ابھی میں نے دیکھا تھا یہ ایک فوٹو چلی تھی برکس سم میلن کی فوٹو تھی اور اس برکس سم میلن میں انروت کیا دوسرے راشتر دیکھچوں نے کہ موڈی جی کو بیچ میں کھڑا کیجئے اور سب راشتر دیکھچ اگل بگل کھڑے ہوں گے سنٹر میں نریندر موڈی ہوں گے وہ میسج تھا وہ سندیش تھا ساری دنیا کو کہ اب پورے وشو کا نترت نریندر موڈی جی کر رہے ہیں یہی تو کلپنا پندیت دیندیال لکپاد دھائی جی کی تھی پندیت ڈاکٹر شامہ پرشان موڈی جی کی تھی کہ ایک دن آئے گا بھارت نتر تو کرے گا بھارت وشو گروہ بنے گا وشو کا نتر تو کرے گا تو ابھی کوئی سنشائی نہی ہے کوئی گھوشنا کی بات نہی ہے کہ ابھی نتر تو نہیں کر رہے ہم وشو کا نتر تو کرنے والی چھمتہ بن چکے ہیں اور کر رہے ہیں اور اتر پردیش میں پریورتن ہو رہا ہے ڈھک رہا ہے ایک کانون کا راج ہے اور کانون کا راج تب کہا جاتا ہے جب ویبستائیں درست ہوتی ہیں ہم کہیں تو کہیں اپنے میاں مٹھو اپنے آپ اپنی تاریف کر رہے ہیں لیکن جب گجرات سے چل کر کوئی اتر پردیش میں آوے اور کہیں ہم یہاں پر فیکٹری لگانا چاہتے ہیں جب دچھڑ سے کوئی آ کر کہے کہ ہم اتر پردیش میں نیویش کرنا چاہتے ہیں اتر پردیش سدھر گیا ہے اتر پردیش میں کام کر سکتے ہیں تب ماننا چاہیے کہ اتر پردیش سدھر گیا ہے اتر پردیش میں لوگ آنے لگے ہیں وہ پریبطن دکھ رہا ہے 23 تاریخ کو آپ کا آشتر باد چاہیے اور آپ نے تو بھرپور اس میں کوئی شک نہیں ہے سنچائے نہیں ہے منابیا جو کہہ رہے ہیں کہ 2017 میں بھی اس وارڈ نے ٹاپ کیا تھا لیکن وہ ٹاپ تو کیا ہی تھا اس میں کوئی دورائی نہیں ہے 22 میں بھی ٹاپ کرے گا لیکن میرا انوروڈ اور ہے اس سے بڑھ کر جب بیٹا اچھا کام کرے مکہ منتری اچھا کام کرے پردان منتری اچھا کام کرے تو جیسے کیا ہوتا ہے کہ گھر میں بچے کو پیٹ سوکے ساواشی دی جاتی ہے تو یہاں پر بھی ساواشی جو ہے وہ EVM مشین میں دکھتی ہے EVM مشین میں جیت تو آپ تے جیت تو تریویڈی نگر کا مطلب ہی جیت ہوتا ہے تریویڈی نگر ہی پریورتن کرتا ہے دریویڈی نگر میں جب بچے ساواشین بھلتی ہے تب پریورتن آتا ہے لیکن وہ جیت جو ہے کہ تیاں سک جیت ہوگی تو یوگی جی کو لگے گا کہ جنتہ سترہ سے بھی جیادہ سمرتن میں 22 میں ہمارے ساتھ آئے ہیں انہیں سبتوں کے ساتھ آپ کی چرنوں میں نیویدن کرتا ہوں فرارکنا کرتا ہوں آدھرنی ابھی بھارت سرکار کے منتری شریمان پیوش گویل جی ابھی ڈالی گھن باجار میں سمپرک کرنے آ رہے ہیں اس کے بعد وہ ایک سواہ کو سمبودھت کریں گے مادو سباگار سرسوٹی ویدیاء مندر میں آپ میں سے کچھ مہار باؤ وہاں بھی آوے پیوش جی کا سمبودھن سننے کا اوثر پرابت ہوگا ایسا میرا آپ کی چرنوں میں نیویدن ہے اور مُنڈا بیعی کی اچھا ہے تو بھگوان پربو باقی بیاری اسے پورا کریں گے اس بار ہم لوگ تیمینی نگر کی سب سے بڑی جن سباہ ہوا کرتی ہے اور ایسی آشا کرتے ہیں اس بار جن سباہ کو سمبودھت کرنے اتر پردیش کے مکھی مندری آدھینی یوگی جی آئیں گے تو کیونکہ یہاں پر سب سے زیادہ پریمی ہے تو پریمیوں کو سننے کو سباگی پرابت ہو کہ آدھینی یوگی جی یہاں آئیں تو اس کی تیاری میں ہم لوگ ہیں آپ لوگ کو تیتھی سمائی سب سمائی سے سوچنا ملے گی ایسا میرے آپ سے نیویدن ہے بہت بہت آپ کو نمن کرتا ہوں بھارت ماتا کی بندے بات جن دا بات جن دا بات ہمارے بینایت کیسا ہو ہمارے بینایت کیسا ہو ابھی آپ نے مورا جی کے بچان سننے آپ پکا ہو گیا کہ آپ لوگوں کو ڈیجے پیر دینا آپ میں آج کے نیراج بورا اور آپ کا اپنا ٹریویل گروب عمتاب بگیل اندیا کا ٹریویل گروب اور ہمارا ودایق کسا ہو ڈاکٹر نیراج بورا جائے شریرا 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 ج کیسے کے لئے آپ میں سے روزیر کریں اور کمازل کریں اور شارش کریں بھائی بھائی تکریں اور پھر اطلبھیں